پریویس لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیج لے آؤٹ میں تھیمز کیسے اپلائی کرتے ہیں تھیم کے کلر کیسے چینج کرتے ہیں فونٹ اور ایفیکٹ وغیرہ مارجنز بھی ہم نے دیکھ لیا اورنٹیشن سائز وغیرہ دیکھ لیا اب ہم پرنٹ ایریا دیکھتے ہیں سیٹ پرنٹ ایریا پرنٹ کا ایریا کون ساپ میں سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو کوئی ایریا ہمارے پاس سیٹ نہیں ہے میں کنٹول ایس دکھاتا ہوں میں یہ ایریا سیلیٹ کر کے یہاں سے سیٹ پرنٹ ایریا پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے گرد دیکھیں آپ کو ڈوٹڈ لائن نظر آئی ایک منٹ میں کوئی اور ایریا سیلیٹ کرتا ہوں یہ ایریا میں سیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تھا اور میں یہاں سے لے آؤٹ پر آکے سیٹ پرنٹ ایریا پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں اب صرف اس ایریا میں مجھے بتائے گا کہ یہ ڈوٹڈ لائن جہاں جہاں لگی ہوئے یہ ایریا آپ نے پرنٹ کے لئے سیٹ کی ہوئی ہے اور پھر اس میں بھی آپ نے پیج کی اورینٹیشن پورٹریٹ رکھی ہے تو لہذا یہاں تک پرنٹ آئے گا یہ جو بیچ میں لائن ہے یہاں تک پرنٹ نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں کنٹرل زیٹ دباتا ہوں تو اس طرح آپ کیا ہے اس سے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا میں میں کام کر سکتا ہوں وہ پرنٹ میں آئے گا نہیں آئے گا بریک پر کلک کرتے ہیں انسرٹ پیج بریک پر کلک کریں تو آپ کا بریک ہے پیج کا وہ پیج آپ کا بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے پیج آپ کا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو اب کہاں سے توڑنا ہے آپ نے پیج یہ پوائنٹر میں یہاں لے آتا ہوں یہ کئی سے بھی یہ نہیں جائے گا اچھا ریمو پیج بریک پر کلک کریں تو پیج بریک ختم ہو جائے گا جہاں آپ کا کرسر ہوگا وہاں سے پیج بریک ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اپنا کرسر یہاں رکھتا ہوں اور میں یہاں سے پیج کو بریک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں abusedD پیج بریک ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پیج بریک ہوں گیا جو شیٹ جہاں تک ہے یہاں تک پیج بریک ہو گیا اب یہاں سے دیکھیں نیو پیج شروع یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیچے اگر میں یہاں سے کام کرنا چاہوں تو کر سکتا مجھے نیچے سکرول کر کے پیج کے بارڈر کے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی جہاں تک میں نے کام کیا ہے وہیں پر میں پیج بریک کر دوں گا اور آگے نیو پیج سٹارٹ کر دوں گا ٹھیک ہے مجھے آسانی ہوگی چونکہ میرا یہ شیٹ بہت چھوٹا ہے یہ پیج کے بارڈر تک نہیں پہنچ سکتا لہذا میں نے یہی پہ کیا کر دیا پیج کو بریک کر دیا یہاں سے بھی نیو پیج سٹارٹ ہو گیا یہاں سے بھی نیو پیج سٹارٹ ہو گیا اور یہاں سے یہ بھی ایک نیو پیج سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے کنٹرل زیٹ پریس کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد بیگراؤن ہے بیگراؤن پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں جیسے ایک سیمپل میں یہ پکچر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنے شیٹ کے بیگراؤن پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں کوئی تصویر کوئی کلر وغیرہ لگا سکتے ہیں میں کنٹرل زیٹ لگا سکتے ہیں اسی طرح اس کے بعد ہے پرنٹ ٹیول پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو سیٹ اپ میں نے آپ کو لی آؤٹ میں بتایا تھا پرنٹ لی آؤٹ میں یہ وہی سیٹ اپ ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے یہ یہاں مارجن میں جا کے کسٹم مارجن یہ وہی کسٹم مارجن ہے اچھا اسی طرح پہ اس سیٹ اپ میں یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تب بھی یہی ڈیالوک باکس کو لے گا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اچھا next میں width ہے width آپ نے automatic رکھنی ہے one page رکھنی ہے ٹھیک ہے or two pages کی width رکھنی ہے ٹھیک ہے یا کتنی رکھنی ہے آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ctrl z اچھا sorry میں اس کو delete کر دیتا ہوں ctrl ز نہ ہی ہاں سے automatic رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو automatic یہاں تک width آ رہی ہے page کی ٹھیک ہے اور آپ نے ون پیج کی وٹ رکھنی ہے تو وہ زیادہ ہو جائے گی دو پیجز کی وٹ رکھنی ہے تو وہ اور زیادہ ہو جائے گی دیکھیں ہم اس طرف جا کر کہیں دیکھتے ہیں کہ نئی ہائی لیٹر ہی نہیں ہے کنٹرول ہوم پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پیج کی جو وٹ تھے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں اسی طرح اس میں ایک اور اپشن ہے مور پیجز کا مطلب یہ ہے کہ مزید آپ پیجز اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہائیٹ چوہے ہیں سیل کی ہائیٹ یا پیج کی ہائیٹ وہ کتنی میں نے ٹو پیجز تک رکھنی ہے تو وہ دیکھیں یہ ہائیٹ دیکھیں وہ زیادہ ہو گئی کنٹرول زیٹ میں اس کو آٹومیٹک اس کو اگر آٹومیٹک رکھیں اس کا مطلب ہے یہ فنکشن زیادہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں سکیل ٹو فٹ کا مطلب ہے کہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹیکسٹ پر کیا ہو جائے گا سیل فٹ ہو جائے گا اوپر سے نیچے سے دائے بائے سے تھی ٹھیک ہے شیٹ کی ڈائریکشن ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ میری جو اردو میں میں نے مارک شیٹ بنایا ہے وہاں دیکھیں تو یہ پوری سیٹ اپ وہاں ہو جائے اچھا گریڈ لائنز میں اگر اسے چیک ہٹا ہوں تو یہ جو آپ کو یہاں پر گری کلر کی ہلکی پل کی لائنیں نظر آ رہی ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہاں یہاں پر سیل خاتم ہو رہا ہے تو یہ خاتم ہو جائیں گی دیکھیں یہ سیلز تو اپنی جگہ پا بھی رہیں گے لیکن یہ لائنیں ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے پرنٹ پر کلک کریں چیک لگایا تو یہ جو لائنیں ہیں یہ والی یہ گریڈ لائنز یہ پیپر پر پرنٹ ہوں گی بیسے نورمل حالت میں یہ جو لائنیں ہیں یہ پیپر پر پرنٹ نہیں ہوتی یہ جو گریڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی ڈوٹڈ لائن یہ بھی پرنٹ نہیں ہوتی اور یہ جو گریڈ کلر کی لائنیں بیچ میں نظر آ رہی ہیں یہ یہ بھی پرنٹ نہیں ہوتی لیکن میں نے یہاں پر چیک لگا دیا تو آپ پرنٹ ہوں گی لہٰذا میں چیک ہٹا دیتا ہوں میں نے یہ پرنٹ نہیں کرنے اسی طرح ہیڈنگز ہیڈنگز آپ نے شو کرنی ہے یا نہیں کرنی اور ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ نے پرنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اگر ہیڈنگز پرنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ چیک لگا دیں ہیڈر اور فوٹر کی مدد سے جو آپ لگاتے ہیں ہیڈر اور فوٹر کی مدد سے ہیڈر کی مدد سے ہیڈر لگاتے ہیں اوپر تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آہ sorry اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہرے ہیں تو وہ اسے پرنٹ میں نہیں آتا ٹھیک ہے میں اس کو پرنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اسی طرح bring to front send to bed اور selection plan پین ٹھیک ہے اور selection پین یہ ہے اس کو کہتے ہیں پین ٹاسک پین کوئی بھی ٹاسک اس میں آپ solve کر سکتے ہیں alignment کی جتنی بھی setup ہے یہ سب کچھ میں آپ کو Microsoft word میں بتا چکا ہوں اس میں کچھ چیزیں اور ہیں snap to grid کا مطلب ہے کہ جو آپ object بنائیں گے جس طرح میں نے Microsoft word میں بنائے تھا اور اس کو پکڑ کر ڈریک ڈڈوپ کریں گے تو یہ جو لائن ہے گریٹ کی لائن ہے ان کے ساتھ وہ کیا ہوگا میکنٹ کی طرح چپکے گا snap to shape کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی shape دوسرے shape کے ساتھ کیا ہوگا automatically چپکے گا جب آپ اس کے قریب لے آئے ہیں جیسے for example یہ ایک لائن ہے اور یہ ہم نے کوئی box بنایا ہے design میں آپ کو اس کو practical بتا دیتا ہوں میں یہ design create کرتا ہوں کنٹرل c کنٹرل v کنٹرل v یہ تین design میں نے بنا دیا یہ design میں یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ یہاں رکھتا ہوں اور یہ یہاں رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو select کرتا ہوں اور میں layout پہ آکے align میں آتا ہوں ٹھیک ہے یہ send to back وغیرہی چیزیں تو آپ نے دیکھ لی ہوں میں align میں آتا ہوں snap to grid پر میں check لگا تھا ویسے میں اس کو normally کیا کرتا تھا drag and drop کر سکتا تھا ctrl z دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں یہاں سے میں check ہٹا دیتا ہوں ہٹا دیا اب اس کو میں دیکھیں اوپر نیچے لے کر جا رہا ہوں تو بلکل smoothly جا رہا ہے لیکن اگر میں اس پر check لگا دوں تو پھر یہ smooth طریقے سے نہیں جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ جا کر رہا ہے چھلانگیں آ رہا ہے steps لے رہا ہے دیکھو یہ دیکھیں اس line کے ساتھ چپک گیا یہ اوپر والی line کے ساتھ یہ جو great line ہے نیچے کر رہا ہوں تو درمیان میں آگئے ٹھیک ہے دو cells کے بلکل بیچ میں line آگئے نیچے اور لے رہتا ہوں تو دیکھو directly نیچے والی line کے ساتھ چپک گیا ٹھیک ہے اس لئے smooth نہیں آتا ہے یہی حالت اس کی دائم آئے کی ہوگی اس طرح اور option ہے snap to shape اگر snap to shape پہ میں click کروں اور یہ میں آٹا دیتا ہوں snap to object great دیکھو میں سے normal گھوم رہا ہے بالکل smooth لیکن میں object کے قریب لے آؤں تو دیکھیں نہیں کام نہیں کر رہا ہے oh sorry snap to shape اب دیکھیں میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس shape کے ساتھ کیا ہے snapping کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ خود practice کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے view grid lines اچھا میں یہ بھی ہٹا دیتا ہوں snap اور یہ دوسرا option بھی deactivate کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو grid lines ہیں یہ والی اور یہ dotted line یہ آپ نے غائب کرنی ہے تو اس سے check ہٹا دیں دیکھیں یہ جو line ہے یہ بالکل ختم ہو گئی اگر دوبارہ show کرنی ہے تو یہاں سے view grid lines پہ کلک کریں یہ آپ کو show ہوگی اسی طرح یہ جو option ہے group کا یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور rotate کا بھی میں نے آپ کو Microsoft Word میں بتا دیا کہ اگر آپ وہاں دیکھیں تو آپ بہت آسانی بھی ہوگی اور یہ میں پڑا چکا تو ویورز اینڈ لرنرز پیج لے آؤٹ کا جو ڈیپ تھا یہ میں نے complete کر دیا آپ کو سمجھا دیا اور اس میں کچھ خاص مشکل بھی نہیں تھا بہت آسان ہے امید ہے آپ نے اس کا practice کیا ہوگا اور آپ سیکھ چکے ہوں گے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور comments بھی دیجئے اور share بھی کیجئے اللہ حافظ